اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم تماتر کی ایک ڈزیز ٹھیک ہے تماتر کے ایک ڈزیز ہے ارلی بلائٹ اس کے بارے میں ڈسکرز کریں گے ارلی بلائٹ جو ہے ایک فنگل ڈزیز ہے اس کی علامات میں آپ کو بھی ویڈیو میں دکھاتا ہوں جی دیکھیں یہ جو ہے تماتر کے ایک بیماری ہے ارلی بلائٹ اس کا جو پیتھر جان ہے ارلی بلائٹ کا وہ ہے الٹرنیریا سولنی یہ ایک فنگل ڈزیز ہے یہ پہلے کچھ ممالک میں پائی جاتی تھی بیماری اب یہ پوری دونے میں پائی جاتی ہے اور یہ تماتر کی کامل بیماری بن گیا اب ٹھیک ہے عام بیماری ہے تماتر کی اس کی بیماری کے جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیماری کا جو حملہ گا جو چھوٹے zoos ہوتے ہیں یانگ لیف جیسے کہتے ہیں پہلے اس پر حملہ ہوگا ٹھیک ہے پھر دیکھتے دیکھتے نیچے پتے ہوتے ہیں یہ لوئر ریو ہے اس پہ بھی حملہ کر دیکھتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھt ہیں یہ لورلیویا ہے ہے یہ اپر لیو ہے ہے ٹھیک ہے اس پر دیکھیں اس کی نشانات دیکھیں اس کی علامات دیکھیں ٹھیک ہے تو ایک علاماط تو یہ ہوگی ratsn ganze çahens n revenues تڑ کے اوپر کرو گا پہلے پہلے حملہ اس کے نیچے جو ус پہer حملہ ہوگا تو جو دوسرے نمبر بھی اس کی علامات ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس بیماری کا جو رنگ ہوگا نا علامuds ہوں گے اس بیماری کی وہ ہوں گی بھورے دھبے بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بے ترتیب رنگ کے یہ دیکھیں یہ ایک دو تین یہ دھبے چھوٹے چھوٹے دھبے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو بے ترتیب کلر کے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اگر نمبر تری پہ اگر اس بیماری کا حملہ ارلی بلائٹ کا حملہ ہو تو اگر ٹمپریچر بھی زیادہ ہو اور ہیمیڈیٹی بھی زیادہ ہو تو پودے کے وقت سے پہلے ہی جو ہیں پودے تو وقت سے پہلے ہی پودے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ختم ہو جاتے ہیں مطلب اس کے جو پورا فیلڈ وہی خراب ہو جائے گا اگر ہیمیڈیٹی بھی زیادہ ہو ٹمپریچر بھی زیادہ ہو تو وقت سے پہلے یعنی فلاورنگ سے پہلے فروٹنگ سے پہلے پہلے یہ جو ہے نا اس کا جو عملہ ہے وہ پورے فیلڈ کو برباد کر سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی علامت جو نمبر فورت پہ اس کی علامت ہے اگر بیماری کا حملہ زیادہ ہو بڑھ بھی جائے نا اس کی بیماری کا تو اس کا ساتھ ساتھ پتے کے علاوہ اس کی سٹیمپ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور جو اس کے پیٹیولز ہوتے ہیں پتیاں چھوٹی ہیں ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو اس کی کنٹرول اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ اس کی جو فیلڈ سینٹیشن یعنی دیکھیں یہ جو گھاس پھوس لگا ہوا ہے اس کو صاف رکھیں پلانٹو پلانٹ ڈسٹینس ہو ٹھیک ہے اچھا ہو جو ریکمینڈڈ کرتے ہیں میک مزرات والے آپ کو کہتے ہیں وہ آپ رکھیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی ارلی بلائٹ کی علامات ہیں یہ دیکھیں لیو کارل بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ اس کے پر براؤن سپارٹس بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورے فیلڈ میں صرف ایک ہی پودہ ملا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیلڈ سینٹیشن کریں اور آپ ریزیسٹنٹ لگائیں ٹھیک ہے ریزیسٹر لگائیں تو آپ کا حضارہ ہو سکتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ